ہلو ویلکم بیک تو اکنامکس لرننگ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ملٹی پلیئر ایفیکٹ ملٹی پلیئر ایفیکٹ ایسی فائنل انکم ہے جس میں سپنڈنگ بڑھانے یا کم کرنے سے آمدنی اسی مناسبت سے بڑھتی یا کم ہوتی ہے ملٹی پلیئر ایفیکٹ کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال ہونے والا سب سے بنیادی ملٹی پلیئر کا شمار آمدنی میں تبدیلی سپنڈنگ میں تبدیلی کے طور پر کیا جاتا ہے اور کمپنیاں اسے انویسٹ منٹ کی کارگردگی کو جانچنے کے لیے استعمال کرتی ہیں منی سپلائی ملٹی پلیئر ایفیکٹ فرام دا پرسپیکٹیو آب بینکنگ اینڈ منی سپلائی عام طور پر اکنامکس اس چیز پر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کس طرح سرمایہ کاری آمدنی پر مصبت اثر ڈالتی ہے موسٹ اکنامکس اس کا خیال رکھتے ہیں کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری و حکومتی ہو یا کارپوریٹ لیول کی اکنامک ایکٹیویٹی کے مختلف پہلوں پر سنو بال کا وسیع اثر پڑے گا جیسا کہ اس کے نام سے پردہ چلتا ہے کہ ملٹی پلیئر ایفیکٹ ایک نمیریکل ویلیو یا سرمایہ کاری کے فری ڈالر آمدنی میں ہونے والے اضافے کا تکمینا فرام کرتا ہے ملٹی پلیئر ایفیکٹ کی ایک سام میں دیکھا جا سکتا ہے اور مختلف سرمایہ کاروں کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے وین این ارائزنگ این اسٹی میسٹنگ ایکسپیکٹیشن فار نیو کیپیٹل انویسٹمنٹ اب ہم اس کی ایگزیمپل کی طرف آتے ہیں جس میں ایک کمپنی ہے جو مینیو فیکٹرنگ کو بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کرتی ہے تاکہ پروڈکشن زیادہ ہو اور سیل بھی بڑھ جائے زیادہ سے زیادہ صلائیت پر کام کرنے کے ساتھ ایک سال بعد کمپنی کی آمدنی دو لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوتا ہے اور اس نے کتنی سرمایہ کاری کی تھی ایک لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی ایک سال بعد دو لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک ڈالر کے بڑھانے سے اضافی دو ڈالر پیدا ہوں گے موسیقی